اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکاون پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کہا خیر مقدم ہے آخر اس موسم میں سرمائی جلاس یعنی ادیویشن سے حاصل کیا ہوگا اگر اسے ایک طرح کا سرکاری میلا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا لیکن کروڑوں روپے خرچ کر آخر کیا حاصل کیا جا رہا ہے اعتجار شورو غل کے سوا کچھ بھی نہیں آوازیں اٹھائی جاتی ہے کتنی آوازوں کو حکومت سنتی ہے جب حکومت بحری بنتی ہے تو کسے اپنی فریاد سنائی جائے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ موجودہ بھاجپا حکومت کچھ اور ہی ایجنڈا چلاتی نظر آ رہی ہے آخر بمائی حکومت نے کاؤن سے ایجنڈے کے تحتیسہ دیویشن کو رکھا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ مہد دھرم ذات پاک کے تفرقے کے اسے کچھ کرنا نہیں تھا پوری ریاست میں سینکڑوں مسائل ہے لیکن سب سے دلچسپ موضوع بھاجپا حکومت کا ہے وہ دھرم پریورتن ہے یعنی مذہب تبدیلی قانون کو کسی طرح منظور کرنا ویسے تو مسلمانوں کو نشانہ بنانی کے وارداتے پیچھلک کئی مہنوں سے انجام دی جاری ہے لیکن اچانک اب عیسائیوں کی طرف اپنا مورچہ مورتے دیکھا جا رہا ہے بھلے ہی مسلم معاشرہ بکھرا ہوا ہے اور ایک طرح سے سبیدان کے دائرے میں رہ کر اپنے اتجاجات درج کرتا رہتا ہے لیکن وقت آنے پر آج بھی سڑکوں پر اتر سکتا ہے تو انہوں نے فلال مسلم سماس سے اپنا دھیان ہٹا کر عیسائیوں کی طرف رکھ موڑتے ہوئے مذہب تبدیلی قانون کا ہتھیار اٹھایا تھا تاکہ سماج میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی موضوع کے اردگرد تجھکرا چلتا رہا ہے آج اسی پر بحث بھی ہوئی ہے اور اس قانون کو تقریباً منظور بھی کر دیا گیا ہے ملکی سطح پر بھی حالات کچھ الگ نہیں ہے لیکن بیلغام نے دس دن اس آدیویشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ مذہب تبدیلی قانون کو منظور کر ایسے بھاج پاپ نے آپ کو اکثریت ہندو کی حمایتی ہے یا ثابت کرنا چاہتی قانون بنانا ایک الگ بات ہے اور اس قانون پر عمل کرنا دوسری بات ہے کیونکہ سماج میں برائیاں تو ہر طبقے میں پائی جاتی ہے اب تین طلاق پر قانون تو لایا گیا لیکن کتنوں پر کاروائی ہوئی مطلب محض ایک سماج کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کے حرکتوں کو باجپا حکومت کی جانب سے انجام دیا جاتا رہا ہے ہر روز سینکڑوں لوگ سوبر میں سعود علاقے میں جمع ہو کر مختلف مسائل پر اعتجاج کرتے دیکھا جا رہا ہے پر کتنی مانگوں کو سرکار نے مانا حاصل طلاق کے مطابق تقریباً عرضیوں کو ڈشٹ بین میں ہی پھیکا گیا اور یہ ہی ہونے والا ہے جب تک حکومتیں کوئی بھی ہو مذہب دھرم کے آڑ میں سیاست کرتی ہیں تو عوام کے مسائل کو کبھی ہم نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کو اتنا یقین ضرور ہے کہ دھرم کے نام پر بے اوقوب بنا کر اوٹوں کو حاصل کیا جاتا حال ہی میں بیلگام کے کارخانداروں نے کارخانوں کو بند کر اعتجاج کیا کیونکہ کچھا مال نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھے مال کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے کارخانوں کو چلانا مشکل ہو گیا کاروبار آج بھی دھیمی ربطار سے چل رہا ہے مالکوں کے لئے ملازمین کی طنخہ ادا کرنا بوجھ ہو رہا ہے تقریباً پچھتر کے قریب اعتجاج کیے گئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف اومکرون مریضوں کی اضافے کی بھی خبر آ رہی ہے لیکن اگر حکومت سرکاری میلا لگانا چاہتی ہے تو پھر اومکرون کا خیال بھی نہیں رہتا یہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ جس گائیڈلائن کو بتایا گیا اس پر بھی ویدان سعود یہ ہاتھ میں عمل نہیں کیا جا رہا دو ڈوز والوں کو ہی اجازت کی بات کہی گئی تھی آرٹی فیسیر کے سکتی بتائی گئی تھی لیکن محض پاس کو دیکھ کر داخلہ دیا جا رہا ہے اب یہاں تک آپ کو اعتجاجیوں کے ٹینٹوں میں بھی ماسک بھی زیادہ تر نظر نہیں آئیں گے مطلب گائیڈلائن پر سکتی تب ہی ہو سکتی ہے جب حکومت کی مرضی ہو اب اس میلے کو تو بیلگام میں لگایا گیا لیکن کیا محض مذہب تبدیلی کانون کو منظور کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر اس کا اتمام ضروری تھا اور ویسے بھی ویپکش کا سن کر ستہ داری نے کس کانون کو رد کیا ہے یا پھر منظور کیا ہے ویسے بھی اب تک اپنی منمانی کے تہتی کانونوں کو منظوری دیئے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے لعو جہاد کے نام کا شبوبہ بھی چھوڑا گیا ہے جبکہ عدالت نے کسی طرح کا لعو جہاد آئی گی نہیں کیا محبت کے لیے کسی مذہب دھرن ذات پاد کی سرد مائلے رکھتی ہے پھر اس کانون کو مہت چنانے جنہ بنانے کے لیے منظور کر کے مقصود سماج کو نشانہ بنانا کہاں تک صحیح ہے لوگ بھک مری کی کگار تک پہنچ چکے ہیں نوکریہ نہیں بے روزگاری تاریخی میار پر پہنچے ہر روز ہزاروں لوگ اپنی فریاد درد کرنے کے لیے سوارن ساؤت یہ ہاتھیں میں پہنچ رہے تاکہ اقتدار پزن حکومت کے حکمران سن سکے لیکن ہے تجاج محصر خبروں کی سرکیوں کے کچھ نہیں ہے کسانوں کے مسئلے معظور ہینڈی کیپ کے مسئلے ہیں کالیج میں پڑھانے والے ٹیمپریری پروفیسوروں نے بھی اپنی کیفیت رکھی کس طرح مشکل دور سے پندرہ لگ سے زیاد لوگ گزارہ کر رہے ہیں اس پر میڈیا میں بات رکھی یہاں تک کہ سالون یعنی بال کٹنے والے ہڑپت سماج نے بھی اعتجاج کر کیسے مشکل دور سے ان کا گزر بسر ہو رہا ہے اس کی فریاد انہوں نے وہاں پر رکھی لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے مہد رسمی طور پر کوئی آ کر ارزداد لے کر چلا جاتا ہے کیونکہ ان کے لئے تو مذہبی تشدد اہم ہے تب ہی تو کروڑا روپے خرچ کر ریاست کی فرابہ بودی اور مسائل کے ناب پر سرکاری میلہ لگایا گیا لیکن اصل مقصد مذہب تبدیلی کانون اور لو جہاد ہے جو اس معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے تو ہی نہیں لیکن اس کے ذریعے سے اکثریت کو خود ضرور کیا جا سکتا ہے ہندو کی لڑکیوں کو مسلمان پہلا فضلہ کر شادی کر ہندو دھرم کو نقصان پہنچا رہے اور حکومت اس بھیل کے ذریعے ہندو سماج کی رکشہ کر گیا دوسری طرف مذہب تبدیلی کانون اس لئے لائے جا رہا ہے کیونکہ عیسائیوں کے جانب سے غریب ہندووں کو لالچ دے کر بہلا فضلہ کر مذہب تبدیلی کی جا رہے اور اس سے بھی ہندو مذہب خطرے میں آ رہا ہے وہیں ودیمباغ میں تمام پھونڈری مالکوں نے بڑھتی مہنگائی اور کچھے مال کی بڑھتی قیمتوں کے چلتے کارخانوں کو بند رکھ کر آئے تجاز کیا بیلغام چیمبر آف کومرس کے صدر نے کہا کہ سو فیصد سے بھی زیادہ دام بڑھ چکے کارخانوں کو چلانا مشکل ہو گئے لیکن بس آر آج بوں مہینے وی ایچ پی کے مذہب تبدیلی کانون منظوری کے عرض اداد لینے کے لئے وہاں پہنچے مطلب اگر انہی کانونوں کو منظور ہی کرنا تھا تو بیلغام میں ہی کر لیتے بیلغام میں سبھی محکماؤں کو بلا کر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی ویسے بھی عوام کی پریشانیاں ان کی مصیبتوں کو ہے تجاز کے ذریعے سننے کی کیوں نوٹنکی کی گئی اس میں اور زیادہ کی مصیبت بیلغام میں شواج مہاراج اور سنگولی رائنہ کے مجسموں کی توہین کا معاملہ بھی رہا اور آج بھی جانی ہے بیلغام دونوں طرف کے مجسموں کے پکڑے جانے کی اطلاع حاصل ہوئے ہیں وہیں آج پھر حلچی میں بسوے شرک کے تصویر کی توہین کا معاملہ سامنے آئے پر پولیس نے کچھ ہی گھنٹوں میں مجسموں کو سلاکوں کے پیچھے رکھا پکڑے گئے افرادوں کے نام سچین گوراو سنجو گوراو اور گنیش کنشنا جب پیٹنے کا رہے اسی طرح ایک بار پھر ہونے میں کچھ نوجوان بیلغام پرچھم نکالنے کے کوشش کر شواج مہوراج کے پتلے کی طرف بڑھ چکے تھے جنباد میں گرپتار کیا گیا بیلغام میں احتجاج کے مدن نظر اور چھے لوگوں کو گرپتار کرنے کی بھی خبر حاصل ہوئے کل تعداد بیلغام شہر کی چالیس کے قریب پہنچ ہوئے ایک اور خاص توجہ کی بات یہ رہی کہ کیسے کیسے لوگ وزیر بن بیٹھتے ہیں جن کو سلیکے سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں بیجاپور کے یہ اتنار پارٹی جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلال زہر اغلتا ہے کسی بھی بات کو کہیں پر بھی لے جا کر اسے ہندو مسلم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار اس نے جب بھی مو کھولا نفرت کا زہر اغلنے کی ہی کوشش کی مراتی اور کنڑ کی بات کرتے ہوئے اتنار عجیب بات کہہ گئے اور کہا کہ مراتی کنڑ کی حفاظت ضروری ہے ورنہ ہر طرف اردو ووڈ شواجی مہاراج کی بات کرتے کرتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ لے اور رحمت اللہ لے پر تنسکستے دیکھا گیا مطلب ان کا مقصد صاف دکھائی دے رہے کل ملا کر اسا دیویشن سے کیا حاصل ہوا ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے جب عوام کے مسائل پر بولنا ہی نہیں ہے اور محض کانونوں کو زبران منظوری ہی کرنی ہے تو آئندہ اس طرح کیا دیویشن نہ ہو ایسی مانگ بھی عوام میں بڑھتی جا رہی دیکھتے ہیں آگے آنے والی دنوں میں کیا ہوتا ہے اتحاد نیو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ